بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ دیکھنے اور سننے والے حضرات خیر خیری اچھے ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی خیر و آفیت میں رکھے تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو عام کے متعلق بتاؤں گا عام کے بہت فائدے ہیں لیکن جہاں اللہ تعالی نے اس میں فائدے رکھے ہیں وہاں نقصان بھی ہے تو وہ نقصان کیا ہے کیسے یہ آپ کو نقصان پوچھاتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے کہ تاکہ آپ اس کے نقصان سے بچ سکیں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں جدید تحقیق کے مطابق عام میں موجود ویٹامین اے اور انٹی اکسائیڈ جل کو داک دبوں سے بچاتے ہیں اور بیٹا کیروٹین سے بینائی تیز ہوتی ہے ماہرین سہت کے مطابق اس کا روزانہ استعمال جل کو صاف چمکدار بنانے کے ساتھ جھریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے عام مکوی اور زود حضم پھل ہے مزاج کے اعتبار سے گرم تر ہے آزائے رئیسہ اور باہ کو قوت بخشتا ہے نیا خون پیدا کرتا ہے اتڑیوں کو طاقت بخشتا ہے جسم کو موٹا کرتا ہے اور دعفے قبض اور پشاب آور ہے عام کے بعد دودھ پینے سے طاقت پیدا ہوتی ہے لسی پینے سے اس کی گرمی کا اثر زائل ہو جاتا ہے اسی طرح اس کے بعد تھوڑی سی جامنے کھانا بھی اس کی گرمی کے اثر کو کم کرتا ہے سونے سے کچھ دیر پہلے عام کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے بے خوابی کی شکارت رفع ہو جاتی ہے تازہ اور میٹھے عام تھوڑی مقدار میں حاملہ کے لئے سود منھ ہیں اس سے طاقتور اور تندرست بچہ پیدا ہوتا ہے یہ تو اس کے فائدے تھے لیکن ظاہر ہے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہے تو وہ نقصان یہ ہے کہ نہارمو عام کھانا مذر ہے میدے کو نقصان پہنچاتا اور گرمی پیدا کرتا ہے کھٹا عام بھی مذر سہت ہے زکام اور خرابی خون کا باعث ہوتا ہے گلے اور دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے کلمی عام دیر سے حضم ہوتا ہے پختہ شیری اور بے ریشہ عام بہترین ہوتا ہے عام کا مربع فراہتے بخش اور کبز کشا ہوتا ہے دل و دماغ اور پھپڑے کو طاقت پہنچاتا ہے عام کا اچار زکام خانسی اور نجلے کی شکایت پیدا کرتا ہے پھر بھی لذیذ چیز ہے سہت کی حالت میں مہینے میں ایک دو بار کھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں موسیقا